بریک کے بعد آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں بیٹل آف لڈاک اور بیٹل آف لڈاک میں آج ذرا ایجوکیشن پر بات ہوگی آج اس ریسرچ نیچوشن پر بات ہوگی جس نے بہت کم وقت کے اندر ایک ایسا مقام حاصل کر دیا لڈاک کے اندر کہ گرگر وہ ٹریڈیشنل تعلیم اور وہ ٹریڈیشنل چیزیں دوبارہ استعمال ہونی لگی ہے اور جیسا کہ ہم پورے دیش کے اندر دیکھ رہے ہیں پورے ملک کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ آئیرویڈک کو ریوائیو کرنے کے لیے اور آئیرویڈک سسٹم اور میڈیسن کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے بہت بڑے قدم جو ہے وہ اٹھائے جا رہے ہیں اور اسی طریقے کا نظام اور اسی طریقے کا سسٹم جو ہے ہم لڈاک کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں آج جو شخصیت میرے ساتھ مہمان ہے وہ بلکل بھی محتاج اتارف نہیں ہے ڈاکٹر پدما جی ہمارے ساتھ اس وقت جوائن کر چکے ہیں لیے سے ڈیریکٹر ہے نیشنل ریسرچ انیچوٹ فور سویا لے کارگل کے اندر بہت بہت شکریہ سر میرے ساتھ جوائن کرنے کے لیے ڈاکٹر سب ہائیلی اپریشیٹڈ ہے آپ کا کام آپ کے ریسرچ کا کام لیکن سب سے پہلے جو ہمارے درشک بھی جڑے ہیں اس وقت وہ ضرور یہ جاننا چاہیں گے کیا ہے یہ انیسٹیوٹ کیا کام آپ کو سوپا گیا ہے کیونکہ گورنمنٹ آف انڈیا نے بھی اب اس کی منظوری جو ہے وہ لگ بگ لگ بگ دے دی ہے اور کافی زیادہ ریسرچ اس پر ہو رہا ہے شکریہ گوہر صاحب جیسا کہ آپ نے اچھی طرح سے ایک introduction دے دیا کی نیشنل انسٹیٹوٹ فر سوارکپا کیا ہے تو میں ابھی آپ کو دو تین چیزوں کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا پہلے تو نیشنل ریسرچ انسٹیٹوٹ فر سوارکپا پورے دیش میں ایک یونک انسٹیٹویشن ہے تو یہ اس انسٹیٹوٹ کا مین مینڈٹ جو ہے ہمارے بھارت کی ایک سوارکپا چکت سا پدددی ہے تو اس کو سنگرکشن کرنا اور اس کو آگے بڑھا کے ہمارے سائنٹیفک پیرامیٹرز پہ لانا اس کا مین کام ہے تو سوارکپا جو ہے بھارت کی بہت چکت سا پدددی ہے جس کا وشتار زیادہ تر ہمارے ہمالے چھتر میں ہے لڑک سے لے کے عرونہ چل پردیش تک کہ ہمالے چھتر کے جگوں کا یہ مون چکت سا پدددی ہے تو ابھی جب سے ہمارے لڑک میں یوٹی بنے ہیں تب سے اس چکت سا پدددی کو آگے بڑھانے کے لیے بھی بشیش دیا گیا ہے ہمارے پردان منتری جی خود نے پچھلے ساتھ آگست میں انسٹیٹیپ لیا کی لے میں ایک نیشنل انسٹیٹوٹ آف سوارکپا ہونا چاہیے جو کی انٹرنیشنل لیولی کی ہونی چاہیے جی تو اس پہ ابھی ہم عمل کر کے کام آگے بڑھا رہے ہیں تو ابھی مجھے ڈاک سب یہ بتائیے گا چونکہ آپ نے کہا کہ آپ انٹرنیشنل فورم پر اس کو لینا چاہتے ہیں گارمنٹ آف انڈیا کی طرف سے ہاتھ کھول دیا گیا ہے اور ریسرچ کافی زیادہ چل رہا ہے بیسیکلی یہ لڈاک جو ٹرڈیشنلی آہ بڑا یونیک ہے کیا یہ صرف ریسرچ لڈاک کے لیے ہی اب سپیسپائی ہو کے رہے گا یا اب یہ لڈاک سے اٹھ کر پورے دیش کے اندر آئے گا جو چیزیں وہاں پر بن رہی ہے جو ایرویدک میڈیسنز وہاں پر ہے جو ہربل وہاں پر ہے اس کو اب آپ نیشنل ہک اپ پر بھی لائیں گے جس سے ایک نیا ریولیوشن پیدا ہوگا ان لوگوں کے لیے جو انہربز کی پیداوار کرتے ہیں جاہاں ان کی حفاظت کرتے ہیں دیفینٹلی یہ پہلے سی ہی ایک ایسی میڈیکل سسٹم ہے میں نے جیسے ہی آپ کو پہلے سے ہی بتایا کہ یہ نہ کہ وہ لگا لڈاک کی ٹیڈیشنل میڈیسن ہے اس سسٹم کا اکویل ہی اتنے ہی سٹیندھ کے ساتھ ہمارے ہیماجل پردیش میں یوز کیا جاتا ہے سکم میں یوز کیا جاتا ہے اور آپ کے درجلنگ کے لگوں سائٹ جہاں جہاں ہم ہیمالین بھوتیس سوسائٹی ہے وہاں کا ایٹ ایڈیشنل میڈیسن ہے تو ہمارا ریسرچ کا مین فوکس جو ہے ابھی کیول لڈاک کے لیے نہیں ہے ہم نے جتنا بھی ریسرچ کا کام کیا وہ پورے دیش کے لیول کو سوچ کے ہم نے کام کیا رہا ہے اس میں دو تین چیزیں ہیں ایک تو سوارکپا سسٹم ایٹسل کو اس ایٹیز پورے بڑت ورش میں سوارکپا چکیت سپتی کیا ہے اور اس کے دورا پورے دیش کی سٹیزن ہیں ان کو کتنا پائدہ ہم اس سسٹم کے دورا ہونچا سکتے ہیں اس پہ ہمارا کریہ جاری ہے ویسے تو سوارکپا سسٹم ہوں دیش میں فیل چکا ہے ایک چیز بڑا ہے جو جو لوگ اس کو ابھی تک نہیں جان رہے تھے آپ بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میرے ہاتھ میں موبائل بھی ہے جو لوگ سوشل میڈیا پر اس کو دیکھ رہے ہیں کچھ چیزیں وہ جاننا چاہتے ہیں یہ جو نیا آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم اس کو پورے انڈیا کے لیے کھول چکے ہیں ریسرچ ہو رہا ہے سوارکپا یہ میڈیسن جو ہے یہ جو تھیرپی ہے یہ کس کے لیے چلتی ہے زیادہ اس سے کس چیز کا ہوتا ہے یا جنرل میڈیسن ہے یا کچھ سپیسفک کسی چیز کے لیے ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں آج کل کچھ امیون بوسٹرز الگ سے ہے کوویڈ کے لیے کچھ الگ چیزیں دی جاتی ہے اگرچہ کوویڈ کا وہ علاج نہیں ہے لیکن ایک سسٹم کو ڈیولپ اندر سے کرنے کی بات وہ کہہ ہیں تو یہ جو نیا سسٹم ہے جو اب پورے انڈیا کے اندر آ رہا ہے یہ کس کے لیے سپیسفکیشن کیا ہے اس کی اگزیکٹلی آئرکوید کی طرح یہ ایک فول فلیچ میڈیکل سسٹم ہے جو کی نہ کی ایک بیماری کے لیے بلکہ پورے آپ کے سوست کے لیے سوچتے ہیں اس میں آپ پورے جیون میں ہیلڈی وے آف لائف کے لیے ایک سفل گائید ہے سوار ایک پاس سسٹم او میڈیسن جو ہے کیول بارات پہ نہیں ہے آپ کے ٹیپ پاٹ پھر آپ کے بھٹان کا بھی ایک ٹیڈیشنل میڈیکل سسٹم ہے آپ کے پھر نیپال کے کچھ جگہ میں بھی اس سسٹم کو یوز کیا جاتا ہے اسی طرح سے رشیہ کے کچھ جگہ میں اس سسٹم کو یوز کیا جاتا ہے لیکن اس کو الگ الگ نام سے جانا چاہتا ہے جیسے بھوٹان میں جائیں گے تو آپ کو سیم میڈیکل سسٹم میں لیکن ٹریڈیشنل بھوٹانیس میڈیکل سسٹم کے نام سے جانا جاتا ہے اور آپ رشیہ میں جائیں گے تو وہ بریتی میڈیسن کے نام سے جانا جاتا ہے اور سپیشلی آپ نے کووید کا ذکر کیا ابھی کووید میں ایکچولی فرسٹ جو اس کا اوریجن جیسا ہم سب جانتے ہیں چینہ سے ہیں اور چینہ سے ہونے کے کارن اس کا پہلا علاج بھی جو ٹریڈیشنل میڈیسن یوز ہوا ہے تو چینہ میں انہوں نے ٹریڈیشنل چینہ چینیز میڈیسن کے ساتھ سوار اکپا کو بھی یوز کر کے نائنٹی ایٹی نائنٹی پرسنٹ تک کووید کو انہوں نے کنٹرول کرنے میں آگے چینہ میں انہوں نے سفلتہ پرابت کیا ہے اسی طرح ہم انڈیا کے ہمالیہ چھتر میں بھی اس کو یوز کرتے ہیں اور ساتھ میں اس کا ویشیشتہ یہ ہے ابھی بہت سارے لوگ ہمارے درمشالہ اور ڈیلی وغیرہ میں کینسر تک کی بیماری کے علاج کے لیے سوار اکپا کے پاس آ رہی ہے یہ یہ بتائیں گے ڈاکٹر بڑا ایمپورٹن کچھ لوگ پچھ رہیں یہ دوائی کھانے کے لیے ہے میڈیٹیشن ٹائپ کی ہے یا کوئی ایگزیس ٹائپ کی ہے کس طریقے کا یا پورا سسٹم ہے یہ آپ کو میں شوٹ میں بنائیں تو یہ آپ کے آئر ویڈک سسٹم اور یونانیس سسٹم کے طرح ہی ایک فلفلیش میڈکل پروسیجر ہے جس میں آپ کو کھانے کے لیے بھی دوائیاں دی جاتی ہے اس میں الگ الگ طرح کے جیسے آپ کے ٹیبلیٹ فارم میں پورڈر فارم میں پھر آپ کے لیکوڈ فارم میں ہار فارم میں دوائی دی جاتی ہے اس کے ساتھ میں ہی ایکسیسریک تھرپیز بھی بہت سارے ہیں جس میں آپ کے ہوت سپرنگ کے طورہ بات ہوا پھر آپ کے موک سبیشن ہوا پھر آپ کے آگو پریشر کی طرح ہی گولڈن نیڈل تھرپی ہوتے ہے اس طرح سے پورے ایک فول فلیچ میڈکل سسٹم ہے جو آہار بیہار جیسے فوٹ اور لائف سٹائل سے شروع ہوتی ہے پھر میڈیسن میں جاتی ہے پھر لاسٹ میں جا کے سرجری تک جاتی ہے تو آپ نے کہا کہ یہ سر جو ہے وہ چل رہا ہے اور آپ نے خود کہا کہ کن کن ایریاز کے اندر اور کن سٹیٹس کے اندر اس کو زیادہ لیا جاتا ہے تو بڑا ایمپورٹن یہ ہے کہ جو ڈاکٹر اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو کتنی مشکلیں پیدا پیدا ہے ابھی یا کتنی مشکلوں سے انہیں نپڑنا پڑتا ہے یا سب کچھ ایزی ایکس میں ہے کہ نئی پیڑی کے لوگ آکے اس ٹرڈیشن کو بچا سکتے ہیں اس کو آگے لے چل سکتے ہیں آپ نے بہت ہی اچھا پرشن پوچھا ہے کیونکہ کچھ سمائے پہلے تک ہمارے لیے یہ بہت بڑی دکت تھی کیونکہ نئی پیڑی کے لوگ اس سسٹم کو سیکھنے کے لیے نہیں آ رہے تھے اس کا ایک میجر جو کارن تھا یہ بارت سرکار کی طورہ رکھوگنائز سسٹم نہیں تھی لیکن دو ہزار دس میں یہ پارلیمنٹ کے ایک اور جب سے یہ آیوش میں سمیلیت ہوا ہے تب سے لے کے ابھی آپ کو اس میں بچے پورے بڑھ کے آ رہے ہیں اور سکھ ملنا مشکل ہو رہے ہیں اگر پرانے زمانے کے حساب سے دیکھیں تو زیادہ تر لڑاک جیسے چھتر میں ڈیڈیشنل میں میں لوگ پڑھتے تھے ابھی وہ کمپلیلی انسٹیچوشنل لارننگ پہ شیفٹ ہو رہے ہیں جس میں آپ کو چھے باراوی کے پاس ہونے کے بعد چھے سال کے ٹیکنیکل پورس کے لیے جانا پڑتی ہے اور اس کے لیے بہت سارے لوگ آ رہے ہیں بہت بہت اچھی بات ہے کہ یوہ جو ہے وہ اس کے اور آ رہا کیونکہ گامنٹ کی طرف سے اس کو مل گیا ہے اور اس میں لیکن بڑی بڑی بات یہ ہے کہ جو ہمارا انسٹیوشن ہے لڈاک کے اندر وہ کتنے سیٹس کو کیٹر کر سکتا ہے اور کیا اس میں اور کچھ لانے کی ضرورت ہے اس کو ایکسپینڈ کرنے کی کیا اور بھی ضرورت ہے ہے وہ بہت سمیہ سے تھا لیکن جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا ابھی پردان منتری خود نے اس ہیتر میں انٹرون کیا ہے اور لاسٹ یا آگسٹ میں انہوں نے لڈاک میں ایک فول انسٹیوشن جس میں آپ کی ریسرچ کا کام بھی چلے گا ایڈوکیشن کے کام میں آپ کے یو جی لیبل پہ پی جی لیبل پہ اور لاسٹ میں جا کے آپ کے پی ایسٹی لیبل تک اس کا ایڈوکیشن لڈاک میں چلے گا اور ساتھ میں پابلک ہیلت کے لیے بھی ہوسٹل سیٹ اپ کرنے کا پورا پرویشن جو ہمارا نیشنل ایسٹیوٹ سیٹ اپ ہونے والا ہے اس میں پورا اس میں پرویشن ہے ڈاک ساب بڑا ایمپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ لوگوں کا دماغ ریڈ کرنا ان کے فیزیکل ایسپریشنز کو ریڈ کرنا یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اور اکثر ہم دیکھیں ٹرنگ جو آج کل بنا تھا وہ میڈیسن کا تھا انگلیش میڈیسن ترن سے جا کے لائیے کلپال پر اس مال جو بھی خانہ ہے ترن ترن کھا کے چلے جائیے اور یہ ٹریڈیشنل تھیرپیز ٹریڈیشنل دبائیاں جو تھی یہ آہستہ آہستہ کر کے وینیش ہو رہی تھی ختم ہو رہی تھی اب جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ آنا شروع ہو گیا تو کیا بڑے پیمانے پر ماس کیمپیننگ ایویرنیس آہ کیا ہو پا رہا ہے اور کتنا ریسپونٹ اس میں عام لوگوں کا ہے اس میں ایسا ہے لیلہ داک سے چھتا رہے پہلے جب سوار اکپا رکوکنس نہیں بھی تھا تو کم سے کم فیفٹی پرسنٹ پاپلک ہیلتھ جو ہے سوار اکپا کے ہمارے سیٹ اپ میں ہار ویلیش میں سوار اکپا کا کوئی نہیں کوئی ایک پریکٹیشنر ضرور ہے اور وہ پورے گاؤں کی ہیلتھ کا دیان رکھتے ہیں اور ساتھ میں ابھی نیشنل انسٹیچوٹ ہونے کے بعد ہم خالی آئیسولیشن میں کام نہ کرتے ہوئے ہم بھائی کی جتنا بھی ریسرچ انسٹیچوشن ہے جیسے دیا ایڈیو کے ہمارے ریسرچ انسٹیچوشن سے CSIR کے ریسرچ انسٹیچوشن سے اسی طرح سے ہمارے لے میں جتنا بھی موڈن میڈیسن کا سیٹ اپ ہے ان کے ساتھ جوڑ کے ہمارے جتنا بھی ریسرچ لائن کو ہے زیادہ تر سائنٹیفک ریسرچ لائن پر جا کے جتنا بھی ہمارے پاس فرمولیشن سے جتنا بھی ہمارے پاس نولیچ ہے اس کو موڈن سائنٹیفک پیرامیٹر پر اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور لے میں ہمارے لے اس کے لیے فورچنیٹی ابھی ریسورسز بھی ہے تو دوکھر یہ میں مانو کہ یہ لڈاک کا ٹریڈیشنل ہے یا یہ تیبت ریجن کا ٹریڈیشن ہے جس کو لڈاک میں بھی اڈاپ کیا جاتا ہے کیونکہ ریسرچ بڑی ڈیفرنٹ آ رہی ہے اس میں آپ نے ابھی دیکھا ہوگا پورے دنیا کا ٹرینڈ کیا ہے ابھی کامنگ بیک ٹو نیچر ورلی ٹرینڈ ہے سارے لوگ اب اگر ٹی وی کے کمرشنل میں ہی آپ دیکھ لو ہر دوسرا یا تیسی رہا آپ کا کمرشنل ایڈ جو ہے کسی حربل چیز کو لے کے آ رہی ہے اس لیے حربل کا آگے بڑھنا ڈیفنیٹلی آگے والے آنے والے ٹائم میں یہ ڈیفنیٹ چیز ہے اور ساتھ میں جیسے آپ نے پوچھا یہ میڈیکل سیسٹم کیا ہے ٹی بڑھ کی ہے کی لڈاک کی ہے تو اس میں اس کے اگر ہسٹری پہ جائیں گے تو یہ انڈین بودھسٹ ایڈیشن اوپ ایڈیشن ہے جو کی کیا ہوا کی جو ہی بھارت سے ہماری بودھزم کم ہونا شروع ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی بودھسٹ ریلیٹڈ آپ کے سائنسیز ہے آٹھ ہے وہ بھی یہاں سے لکھت ہو گئی لیکن اس کا مول جو کرانت ہے چاتوشتن تر کے نام سے ہے جو کی بھگوان بودھ کو اوریجن کرتے ہیں اور آٹھویں صدی میں یہ ٹی بٹ میں گئی انہوں نے اپنے لنگویج جو ہم سب کی لنگویج ہے بوٹی لنگویج میں اس کا ٹرانسٹیشن گوا اور ری ویڈیڈیشن گوا ٹی بٹ کے جتنے بھی نولیش تھا اس کے ساتھ چینیز میڈیشن کے اچھے چیزیں بھی اس میں آپ نے ڈال دیا پھر آپ کے جس کو یونانی کہتے ہیں اس کے اچھے ایلیمنٹ بھی ڈال کے اس کو ایک پھول فلیچ میڈیکل سسٹم بنایا جو کی سب سے ینگیس ایم اینڈیٹ میڈیکل سسٹم میں سے ایک ہے اور یہ کافی اس تریسٹی سے ایک اچھی فول میڈیکل سسٹم ہے بہت بہت شکریہ ڈاک شاہ میرے ساتھ جوائن کرنے کے لئے بڑا امپورٹنڈ یہ ہے کہ ہم اپنا ٹرڈیشن جو ہے ٹرڈیشنل چیزیں جو ہیں یعنی روایتی جو ہمارے پاس چیزیں قدرتی چیزیں جو ہیں ان کو سمجھے ان کا استعمال صحیح سے کرے اور ایک چیز جو ہمارے سامنے ہیں جو لڈاک کے اندر ہے اور اب یہ بہت سارے علاقوں کے اندر چل رہا ہے سوہ سویا رکپا جس کو وہ کہہ رہے ہیں اپنی زبان میں یہ کافی زیادہ فل پھول رہا ہے نصر لڈاک کے اندر برکے اور نہ چل سکیں بھوٹان کے اندر بھی یہ چیزیں جو ہے وہ دیکھنے کو ملے چونکہ بات لڈاک کی چل رہی ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ آج تین بجے جس جب آہ وزیر الدفاع بات کر رہے تھے وہ بتا رہے تھے کہ لڈاک کی اگریم چوکیوں تک یعنی اگلی چوکیوں تک سینہ کو ہر چیز اور ہر ممکن سہولیت ہوگی یہ تصویریں اس وقت آپ لے لڈاک سے دیکھ رہے ہیں لڈاک یونین ٹیریٹری کی دیکھ رہے ہیں جہاں پر سرحدی تناہ بہت زیادہ ہے لیکن کس طریقے سے انڈین یا فوس ٹونٹی فور انٹو سیون سلوٹیز کر کر کے سامان کو مختلف علاقوں سے لاکر ان جگوں تک پہنچا رہے ہیں جو اگریم چوکیاں ہیں جو اگلی چوکیاں ہیں فارورڈ پوسٹس ہیں وہاں پر جو جوان کھڑا ہے اس تک ہر طرح کا سامان پہنچے اس تک ہر طرح کی سہولیات ملے اور وہ کسی طریقے سے وہاں پر پریشان نہ ہو پرنٹی فور انٹو سیون اس کے لیے یہ ساتھ جو سامان جو ہے وہ لے پہنچ رہا ہے اور لے میں سپیشل سلوٹیز کے ذریعے سے چنوک اور دس طرح کی ہیلی کافٹرز کا استعمال کر کے انہیں اگلی چوکیوں تک پہنچا جا رہا ہے تصویریں اس وقت ہم رائے راز دکھا رہے ہیں لے سے پہلے ویجوال جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز پر کہ کس طریقے سے انڈیا نامی انڈیا فورس اسٹیبلشمنٹ ایک ساتھ ہو کر لڈاک کے اندر کام کر رہے ہیں کیونکہ لڈاک کے اندر اب آہستہ آہستہ کر کے موسم کا مزاج بدل رہا ہے اور بدلتے ہیں موسم کے مزاج کے ساتھ اب تھند بڑے گی تھند بڑے گی تو برف ہوگی اور پھر پارا جو ہے وہ مائنس پچیس تیس تک بھی کئی کئی مقامات پر چلا جاتا ہے اور چالیس کے آس پاس بھی درجہ حرارت جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ صورتحال دیکھتے ہوئے سٹاک سپلائی کو یقینی بنایا جائے یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے سامان کو اٹھایا جا رہا ہے لایا جا رہا ہے اور فورورڈ پورسٹس تک انہیں لے جانا ہے ائر فورس کی بڑی ذمہ داری اس وقت لائن آف ایکشیل کنٹرول لگ داک سے یہ تصویریں آپ براہ راز دیکھ رہے ہیں